مہندی اور عیسیٰ ہونے کے جھوٹے دعوے کو بے نقاب کرنے والی کتاب حقیقی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کو پہچانیے کا ویموچن سماروح مدرسہ سراج الالون دھولے کے پرسد شکشک اور چالیس گاؤں روڈ مومن قبرستان مسجد کے امام اور خطیب مولانا بلال احمد قاسمی نے ایک مہتوپون دھرمک کتاب حقیقی حضرت مہندی اور حضرت عیسیٰ کو پہچانیے لکھی ہے اس کتاب کی پشتی دارالعلوم دیو بند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القحاسم نمانی نے کی ہے اس کتاب کا ویموچن سماروح مولوی گنج دھولے میں آئیوجد کیا گیا اس سماروح کی ادھیکشتہ حضرت مولانا جریا اور رحمان قاسمی نے کی اس افسر پر حضرت مولانا مفتی سید قاسم زلانی حضرت مولانا شویب احمد قاسمی حضرت مولانا مفتی مسود الحسن قاسمی حضرت مولانا محمد عابد قاسمی حضرت مولانا عبداللہ ابو القلام قاسمی حضرت مولانا انور الحق قاسمی حضرت مولانا شکیل احمد قاسمی حجرت حافظ حافظ رحمان اور حجرت حافظ فہیم اکتر نے کتاب کا ویموچن کیا اس مبارک سماروہ کے مکہ عطیتیوں میں حضرت کاجی انیس الرحمن قاسمی حضرت مولانا عبداللہ عبد الرحمن قاسمی حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد قاسمی حضرت مولانا مفتی شفیق احمد قاسمی حضرت مولانا مفتی خبیب احمد قاسمی حضرت مولانا جبیرن شبیر احمد قاسمی حضرت مولانا راشد ابن ناصر احمد قاسمی اور حضرت ڈاکٹر عبدالباسد صاحب نقشبندی موجود تھے مولانا بلال احمد قاسمی نے کہا کہ اس کتاب کا عدیش مہنڈی اور عیسیٰ ہونے کے جھوٹے دعوے کو بین حقاب کرنا اور امت مسلم کو اس فیتنے سے آگاہ کرنا ہے ہر زمانے میں کادیانیت الگ الگ روپ میں جاہر ہوتی رہی ہے ہمارے دور میں کادیانیت شتی روپ میں جاہر ہوتی ہے اور ہی روپ میں جاہر ہوتی ہے اور آہندہ بھی کادیانیت الگ الگ روپ میں جاہر ہوتی ہے کادیانیت یہ ایک طریقے سے چھوڑ دروازے کے لگے ختم حقوقت پر حملہ ہے جسے امت کو آگاہ رہنا بہت ضرور ہے اسی امت کی آگاہیوں کے لیے بندے نے ایک کتاب ملکت کی ہے عقیقی عدل کو مہدی اور عقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو پیشاہ رہا ہے جس میں مقتصر معلومات جامع معلومات دیتی ہیں کوئی بندہ اگر اسے پڑھیں گا اور اسے مطالعے میں رکھیں گا تو جھوٹے دعوے دار جو ہیں مہدی اور عیسیٰ کو ان کو پہچان جائیں گا اور ان کا اکار کہہ لے گا کہ یہ مہدی اور عیسیٰ ہو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امت کو قبول کریں اور شہر کی تمام وہ ہم سے میری بڑھاری شہر کہ ہر قرض تک ہر گھر تک یہ کتاب پہنچیں اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عمت کی جائب کا ذریعہ رکھنے ایمان رکھنے کی حفاظت کا گریہ بنائیں آمین وآکت آمین وآکت